نگران وزیر اعظم انوارالہ کاکر نے کہا کہ بھارت دہشتگردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے پاکستان دو دہائیوں سے بھارتی دہشتگردی کا شکار ہزاروں کشمیریوں کی عزتیں لوٹیں ان کو معورہ عدالت قتل کیا گیا بھارت میں مسیحی برادری سے بہت برا سلوک ہو رہا ہے منیپور میں سیکرو مسیحی مردو اور خواتین کو قتل کیا گیا پاکستان نے واقع جنابالہ پر بطور ذمہ دار ملک کا روائی کی میں نے اور آرمی چیف نے خود ایکشن لیا بولے کینیڈا میں سکھ رہنماں کو بہی مانا انداز میں قتل کیا گیا کینیڈا میں بھارت اقدامات سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا ان کی آنکھیں کھل گئیں پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کیا مگر کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش افغانستان سے پاکستان پر دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے دنیا میں امن اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت سے ہی ممکن ہے نگران وزیر آزم نے کہا ملک میں الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا نگران وزیر آزم انوارو رہا کاکر کی نیو یورک پاکستان مشن میں پریس کانفرنس بھارت خطے میں انتہاب حصندی کو فروغ دے رہا ہے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کروائے مقبوضہ کشمیر میں مظالم روکے جائیں کشمیروں کی نسل کشی بند ہونی چاہیے کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر اناثر کی جانب سے افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کیے گئے افغانستان میں امن پاکستان کے لیے ضروری ہے عالمی برادری معاملت کرے اسلاموفوبیا کی وجہ سے توہین مذہب اور توہین قرآن کی واقعات پیشہ رہی ہیں یہ رویہ دنیا کی درقی میں رکاوٹ بن چکا یوکرین سمیت پچاس جگہوں پر جنگی صورتحال ہے جس سے دنیا میں غربت اور بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں اور کرونا وبا کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا سیلاب نے پاکستان کا تیس سرب ڈالر کا نقصان کیا بین الاقوامی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان بہرانوں کا حل نکالے نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکر کا اقوام متحدہ کی جنرل ایساملی سے خطاب خالستان تحریک کے رہنماں کو بھارتی ایجنٹوں نے شہید کیا ہردیف سنگھ معصوم تھے اسی لیے انہیں شہید کہہ رہا ہوں بھارت بلوچستان میں بھی قتل و غارت کرا رہا ہے پاکستان بھارت کے حاضر سرویس کمانڈر کل بھوشن جادیف کو پکڑا ہم تو بھارت کو بھگت رہے ہیں آج دنیا کو بھی اس کے چہرے کا پتا چل رہا ہے آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے معیشت سے مطالق ہمارے اقدامات کو سراہا آنے والے دنوں میں بجلی کے بل نسبتاً کم ہوں گے آئی پی پی سے معایدے ایسے ہیں کہ بجلی بنے یا نہ بنے آدائیگی کرنا پڑتی ہے پاور سیکٹر کی اصلاحات ناگزیر ہیں یہ موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت مہنگی بجلی بنائے اور سستی دے نگران وزیراعظم انمروحہ کاکر کی پی ٹی بی سے گفتگو نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اکیس اکتوبر کو پاکستان جائیں گے ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر رکا تھا نواز شریف ملک کے میمار بنیں گے سرمایہ کاری لائیں گے نوجوانوں کو روزگار دیں گے قوم سے کبھی غلط وعدے نہیں کیے چیرمن پی ٹی آ نے ملک میں تقسیم پیدا کی جھرلو الیکشن کے ذریعے نواز شریف کا منڈیٹ چھینہ گیا عوام کو ترقی کے سفر سے محروم کیا گیا شہباز شریف کے لندن میں گفتگو میاں صاحب کی واپسی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں افواہیں جل دم توڑ جائیں گی نواز شریف اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں چالیس سالہ سیاسی جدو جہوت میں گیارہ سال جلہ وطنی میں گزرے انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کی میڈیا ٹاک لندن میں مسلم لیگنون کی بیٹھک دوہزار سترہ کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کیا گیا ساکر بن سار، آصف سعید خوصہ اور عظمت سعید بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچائے جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا نواز شریف کا شرکہ سے خطاب اجلاس میں اسحاق ڈار جعوید لطیر، تلال چودری بلال یاسین، عابد شیر علی برجیش طاہر اور دیگر رہنما شریک، عام انتخابات کی تیاریوں، ٹکٹوں کی تقسیم اور پیپس پارٹی کے رہنماوں کے حالیہ بیانات پر غور اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں مزید ریفرنسز کا ریکارڈ جمع نواز شریف، یوسر رزا گیلانی اور عاصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا ریکارڈ پیش راجہ پرویز اشرف کے خلاف کار کے ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع زرداری کے خلاف آٹھ حرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس لاہور کی اعتصاب عدالت نمبر پانچ میں جمع ریفرنس پر پیر سے دوبارہ کاریوائی شروع ہونے کا امکان جو حالات چل رہے ہیں تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے قبل حفاظتی زمانت کرا لینی چاہیے الیکشن نہ ہونے سے نظام رکا ہوا ہے چیرمن پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا چودری پرویز لاہی کی کمرہ دالت میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کیا لگتا ہے الیکشن سے پہلے آپ بہار آ جائیں گے صحافی کا سوال یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے سابق وزیرالہ کا جواب کیا نواز شریف کی واپسی کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہے میڈیا کا سوال نواز شریف خود بھی تبدیل ہو گئے ہیں چودری پرویز لاہی کا جواب چیرمن نیب لیفٹنر جنرل ریٹائر نظیر احمد کا ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ ڈی جی ایف آئی اے سے اہم ملاقات میٹنگ میں احتساب اور مقدمات کی تفتیش پر تبادلہ خیال چیرمن نیب اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کا اہم شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو بڑھانے پر اتفاق عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکہ نیپرانے قیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا بجلی سیماہی ارجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اطلاق یکم اکتوبر سے مارچ دوہزار چوبیس تک ہوگا جو تمام سارفین پر لاغو ہوگا آرمی چیف جنرل آسم منیر سے سعودی عرب کی مسلح فواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کے ملاقات جنرل فیاز بن حمدال روالی کے ساتھ اعلی اختیاراتی وفد بھی موجود تھا باہم دلچسپ دفاع اور سیکیورٹی کی امور اور مختلی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال وفن چیئرمن جوائنڈ چیف سوف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی آئی ایس پی آر سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے نئی امریکی کاؤنسل جنرل پریسٹین ہاکنز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال معیشت اور انتخابات سمیت دیگر باہمی دلچسپ کے امور پر تبادلہ خیال حمزہ شہباز کا نئی تاینات ہونے والی سفارتکار کے لیے نئے خواہشات کا اظہار پاک امریکہ تعلقات میں مضبوطی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے حمزہ شہباز کی گفتگو نواز شریف کی واپسی عدالتی معاملہ ہے نگران حکومت کا کوئی تعلق نہیں مجھے نہیں پتا قائد نون لیگ حفاظتی زمانت لے کر آئیں گے یا نہیں انتخابی مہم کے دوران کسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا الیشن کی تاریخ دینا الیشن کمیشن کا کام ہے بلاول بھٹو کو کوئی شکایت ہے تو یہ ان کا حق ہے ہمارے پاس الیشن کمیشن سے پوچھ کچھ کا اختیار نہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی کراچی میں گفتگو قائد عظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کے اجلاس میں چیف آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور ممبر شرکت یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی کا فیصلہ سیکرٹری تعلیم و وسیم اجمل کی سربراہی میں قوائے تیک کرنے کے لیے کمیٹی قائم چیف جسٹس کا یونیورسٹی میں اسلحہ بردار پولیس رینجرز اور سیکیورٹی کے موجودگی پر اظہار ناراضگی طلبہ یونین فرقہ واریت یا لسانی تقسیم سے پاک اور غیر جماعتی ہونے چاہیے کسی کو بھی یونیورسٹی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گفتگو اجلاس کی صدارت وائز چانسلر پروفیسر نیاز احمنتیں کی سپریم کورٹ میں قتل کے ملزم کی درخواست زمانتور سمات تفتیشی افسر کے روسترم پر آنے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل ایڈوکیر جنرل خیبر پختون خواہ کو ڈانٹ پلا دی آپ روزیکیوٹر بننے کے اہل ہی نہیں ہیں پولیس اہلکار کو بلایا ہی نہیں تو یہ چھلانگ لگا کر آگے کیوں آ گیا کیا یہ کوئی میجسٹریٹ کی عدالت ہے کیا وہاں بھی ان کا یہی کنڈیکٹ ہوتا ہے آپ کو تو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن آپ پولیس اہلکار کے خلاف شکایت کریں گے مقدمہ میں ایک ہی گواہ ہے مناسب ہوگا ٹوائل جلد مکمل کروالیں چیف جسٹس کے ریمارکس مان سہرہ میں قتل کے ملزم کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج چترال میں دہشت گردی کے ذریعے خوف و حیراز پھلانے کی کوشش ناکام وادی میں سیاہوں کی سرگرمیاں جاری زندگی معمول کے مطابق روادہ وان پاک فوج نے سیر سٹمبر کو افغان سرزمین سے ہونے والا حملہ ناکام بنا کر پیشاورانہ عظم کا بے مثال ثبوت دیا پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف دو چیک پوسٹس پر حملے کو ناکام بنایا بلکہ درجن پر دہشت گرد جہنم واصل بھی کیے نگران وزیراللہ سندھ کی صدارت میں اپیکس کمیٹی سندھ کا اجلا کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجرز کی بھی شرکت وزیراللہ نے ڈاکوں کے خلاب پاک آرمی کے تابن سے رینجرز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کی منظوری دے دی چند ڈاکو ہماری فورسز کے قابو میں کیوں نہیں آ رہے انہیں ہر صورت جہنم رسید ہونا چاہیے افسوس ڈاکو کی وجہ سے گھوٹکی کشمور پول کی تعمیر کا کام بند ہے اس پر کام شروع کر آیا جائے غیر قانونی ہائیڈرنس کا کام بند نہ کر آیا تو سخت ایکشن لوں گا جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا انتباہ شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاب دائر درخواست پر سمات لاہور ہائی کوٹ راولپینی بینچ نے سی پی او کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا شیخ رشید ہمارے پاس نہیں نہ ہی گرفتار کیا گرفتاری اسلام آباد کے تھانے کے حدود میں آتی ہے سی پی او کا جواب یہ کیسے ہو سکتا ہے پولیس کو علم نہ ہو ناکس جواب مسترد کرتے ہیں عدالت کے ریمارس آر پی او راولپینڈی 26 سپٹمبر کو طلب اسلام آباد ہائی کوٹ نے بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کیس میں طلبی کے لیے ایف آئی اے کے سمن موت تل کر دیے پریکین آئندہ ہفتے دلائل کے لیے طلب پیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے وائس میسیجنگ کرانی ہے کیس زیر التواہ ہونے کے باعث پیٹیشنز کے حقوق متاثر ہوں گے وکیل عطیف خوصہ کے دلائل ایف آئی اے کس چیز کے ساتھ وائس میسیجنگ کرانا چاہتا ہے جسٹس بابر ستار کے ریمارس توہین عدالت کیس میں چیئرمن سینٹ کے بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش شوکاس کا جواب جمع کروا دیا سنڈگ میڈلز کا ایم ڈی ہوں اسلام آباد سیکٹر ایف ایٹ میں کیٹیگری آئی کا امکان الاؤٹ ہوا رازق سنجرانی کا موقف حکومت کی تو درجنوں کمپنیاں ہیں کیا کسی اور کمپنی ملازم کو بھی ایسی رہائش ملی کمپنی کے ملازم نے وہ گھر رکھا ہوا ہے جو وفاقی سیکریٹری کو الاؤٹ ہوتا ہے کمپنی ملازم کو فیڈرل گورنمنٹ ملازم کے طور پر کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے الاؤٹمنٹ کے معاملہ پر نظر ثانی کریں نہیں تو آرڈر پاس کریں گے جسٹس باور ستار کے ریمارک رازق سنجرانی نے پیر تک مولت مانگ لی موسیقی